شیر دے لفظوں تو کر رہے ہیں کہ محسن اسی دعا سے ہے آغاز سال نو محسن اسی دعا سے ہے آغاز سال نو کہ ہر پل غمِ حسین سے یہ آنخ تر رہے اور ڈوجا وعدہ ہو صبح جنوری یا محرم کی شام ہو ہو صبح جنوری یا محرم کی شام ہو آغاز ہر برس کا تیرے غم کے نام ہو اور ماتم کی تال پر ہے میرے دل کی دھڑکنیں ماتم کی تال پر ہے میرے دل کی دھڑکنیں بھولو غمِ حسین تو جینا حرام ہو تو ملکے نعرہِ تقبیر اللہ پاک دا نام پنج بانت چودہ دے خالق دا نام بہت عظیم ملکے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت ملکے نعرہِ رسالت حد بلند نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہِ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے کل ارواحِ مومنین و مومنات شہدہِ ملتِ جعفریہ بلخصوص بانیانِ مجلس معاونینِ مجلس کل مومنین و مومنات بلکہ پوری دنیا جو کل محبان اہلِ بیت محمد جو اس دنیا تو سرکار دی محبت لے کے رخصت ہو گئے سب دیرون ایسالِ سواب بخاطر ایک مطبع صورہ الحمد تین مطبع صورہ کل حواللہ بمہ درود پاک ملکے تلاوت فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمان رحیم مالک یوم الدین ایہا کا نعبد ویλλά کا نستئین اہدن الصراعات والمستقیم الصراعات واللذین انمد الحمد غیر المغذوب الحمد باللہ والزوال بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ آهد اللہ حسیم اللہ لم يلد ولم جولد ولم یكو لك کر نها بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ محمد لـ رابع� بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزوکنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرات شفاعت الحسین وقتوبنا من زوار الحسین واجع اللہ من الباقین فی مجلس عزائل حسین وحشورنا یوم القیامت تحت لوائل حسین وآد خلن الجنمہ انصار الحسین اللہم سلعلا محمد وآل محمد تو میں اپیل کرنگا جنابکاری مظفر عباد صاحب خطیب مسجد فاطمت وظہرہ صلی اللہ علیہ تلاوت قرآن پاک دے بعد وہ انشاءاللہ حدیثیں کے ساتھ پڑھنگے اور حدیثیں کے ساتھ دے بعد وہ جو فضائل و مسائب محمد وآل محمد بیان فرمانگے انہ دے بعد زاکر اہل وید جناب شاکر صلی اللہ علیہ وسلم شاکر صلی اللہ علیہ وسلم بلوچ صاحب انہ دبا جناب زاکر اہل وید محمد عطیف جعفری صاحب کو تشریف فرمانے تو اہباب جتو تک میری آواز جا رہی ہے اس نیتنال کے عجلی مجلس منصوب ہے کافلہ سادات کی مدینہ واپسی کہ چاہ علم نشان مدینہ ویچ بشیر کی تائل آنے کرو بند بازار مدینہ دے آئی بیٹھیے فاتح شامے بہرولی شام دیا گلیاں ویچ تو آڈی چاند دین دی مہمانے آئیے ملن حکبتری جی کون دا اصلی وطن تا شامے این مجلس سے یادیں چاہے تو اہباب شرکت کر کے سواب عظیم حاصل کرو جنابکاری مظفر عباس صاحب خطیب مسجد فاطمتظارہ ملکے کل مومنین مومنات جسے تو سلامتی واسطے باواز بلند سلام برمحمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم انجبر ابن عبداللہ احیل انسارین فاطمتظارہ علیہ السلام بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ سَمِتُ فَاطِمَةً اَنَّهَ قَالَ دَخْلَ عَلَيَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ فِي بَعْضِ الْعَيَامِ فَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاطِمَةُ فَقُلْتُو عَلَيْكَ سَلَامُ قَالَ اِنِّي عَجَدُو فِي بَادَنِي زَوْفًا فَقُلْتُ لَهُ اُعِذُكَ بِاللَّهِ قَالَ يَا فَاطِمَةُ اِنِّي بِالْكِ سَالِيَ مَانِي فَقَتْتِنِي بَيْهِ فَعَتَتَهُ بِالْكِ سَالِيَ مَانِي فَقَتَتَهُ بِيْهِ وَسِرْتُو عَنْظُرِ الْعَيْهِ وَإِذَا عَوَجُهُ قَالَ يَا تَلَعُ لَهُ قَانَّهُ الْبَدْرُ فِي لَلَى تَمَامِهِ وَقَمَعُ لِهِ فَمَا كَانَ دِلَّ سَحَتَهُ وَإِذَا عَبِ وَلَدَيَ الْحَسَنِ عَلَيْهِ سَلَامُ سَلَوَاتَ اللہ امہ صلی علی محمد وعال محمد قد اقبلا وقال سلام علیک یا امہو فقلتو علیک سلام یا قُرَّتَ عَيْنِ وَيَا سَمْرَتَ فَوَادِينَ فَقَالَ يَا امہو اِن يَشْمَنْدَكِ رَائِحَةً تَيِّبَتَنْ كَانَّهَ رَائِحَةً جدی رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم فقلتو نعم انا جدہ کا تحت القسائے فاقبل الحسن نحو القسائے وقال سلام علیک یا جدہو یا رسول اللہ اتازن علی ان ادخلا معاکہ تحت القسائے فقالا علیک سلام یا وَلَدِ وَيَا صَحِبَهُ زِكَدَ زِنْتُ لَقَاؤ فَدَخْلَ مَا أَهُ تَحْتَ الْقِزَائِنِ فَمَا قَانَتِ اللَّسَاتَ وَذَابِ وَالَدِيَلْهُ سَيْنَ علیہ السلام سلام سلام اللہ امس صلی اللہ علی محمد وعالی محمد قَدْ اَقْبَلَا وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا اُمَّا فَقُلْتَ وَالَكَ سَلَامُ یا وَلَدِي وَيَا قُرَّتَ عَنِي وَسَمْرَتَ فُوَادِي فَقَالَ آلِيَا اُمَّا اُمَّا اُنْ يَشْمِن دَكِ رَائِحَةً تَيِّبَةً كَانَّهَ رَائِحَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وَالَيْهِ وَالسَلَّمُ فَقُلْ دُنَا اَمِنَا جَدَّا قَوَا خَاقَ تَحْتَ الْقِسَائِنِ فَدْلَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام نَحْوَ الْقِسَائِنِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّا قُوَا خَاقَ تَحْتَ الْقِسَائِنِ فَقَالَ آلِيكَ السَّلَامُ يَا وَالَدِي وَيَا شَافِيَا اُمَّتِكَ تَحْتَ لَكَا فَدَخْلَ مَا اَهُمَا تَحْتَ الْقِسَائِنِ وَاَقْبَلَا اِنним دلکہ عبیر حفان علیہ وسلم وَقَالَ السلام علیکہ یا بِن دل رسول اللہﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقُلْدُ وَاللَقَ سَالْمُ وِيَا عَبِلَ حَسَنُ علیہ وسلم وَيَا امیر المومنین علیہ وسلم فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا انیشم اندک راحتن طیبتن کا انہا راحتو خیب ابن امہیم وابن امہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقل دنامہا ہوا معاول دیکت تحت القسائن فاقبلہ اند ذالکا فاقبلہ علی اللہ علیہ السلام لہوالکسائن وقال سلام علیک یا رسول اللہ یا تاظنلین اکون ماہکم تحت القسائن قال لہو علیک سلام یا اخی جی ووسی جی وخلیفتی وصاحب الوہائین قد زندلکا فداخل علیہ السلام تحت القسائن سمعتن احول قسائن وقل دو سلام علیک یا بتاہو یا رسول اللہ یا تاظنلین اکون ماہکم تحت القسائن قَالَوَ لَكَ سَلَامِ يَا بِنْتِ وَيَا بَدَعَتِ قَدَ زِنْتُ لَكَ فَخَغْتَ خَلْتُ تَحْتَ الْقِسَائِ فَلَمَّا قْتَ مَلَّا جَمِئًا تَحْتَ الْقِسَائِ خَدَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بِطَرَفِ الْقِسَائِ وَأَوْمَا بِيَدْهِ لَيُمْنَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمْ اِنَّ هَا أُولَيْهِ اَحْلُ بَيْتِ وَخَاسَتِ وَحَامَتِ لَا مُحْمْلَمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُعْلِمُنِي مَا يُعْلِمُهُمْ وَيَعْضُنُنِي مَا يَعْضُنُهُمَنَا حَرْبُ لِمَنَ حَرَبَهُمْ وَسَلْم لِمَن سَلَمَهُمْ وَدُولِمَنَ عَدَى مُحْبُ لَمَنَ اَحْبَهُمْ اِنَّهُمْ اِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَجَلْ سَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغْفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ عَلَيْجًا وَعَلَيْهِمْ وَعَذِحْبَنَهُمَ الرَّجْسَ وَطَحِرَهُمْ تَتِهِرَاوْ اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد فقائل عز وجل لهم یا ملائکاتین یا سقان سماواتین ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارض مدهیتا ولا کمر منیر ولا شمس مزیتا ولا فلق یدور ولا باہر یجری ولا فلق یسری اللہ فی محبت ہاں اولائے الخمسة اللہزینہم تحت القسائے فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت القسائے فقال عز وجل لهم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت ہم فاطمت ابوها وبالوها وبنوها اللہ محمد فقال جبرائیل یا رب ومن تحت القسائے فقال سلام علیک یا رسول اللہ علیہ 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 وسلم اللہ محمد فقال رسول اللہ علیہ وسلم فدخل جبرائیل معنا تحت القسائے فقال علیہ بی ان اللہ قد اوها علیکم یکولو انما یرد اللہ علیہ ذہبا انکم الرجسا اہل البیت ویتحرکم تطہیراؤ اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد فقال علیہ علیہ وسلم لے ابی یا رسول اللہ اخبر نمال جلوسنا حاضر تحت القسائے من الفضل انداللہ فقال النبیو واللذی باسنو لہاں کہ نبیوں وستفانی بے رسالت نجیم ما ذکر خبرنا حاضر فی معفل امم ما فل اہل الارض وفی جمع من شیتنا و محبینا محبینا وفی جمع من شیتنا و محبینا وفی محبینا مومن اللہ وفرج اللہ ومولا مغمومن اللہ وقشف اللہ وغم وولا طالب حاجتن اللہ وقض اللہ حاجتہو فقال علیہ علیہ السلام ازم واللہ فضن واسودنا وقضال کشیتنا فازو واسودو فی دنیا واللہ خیرہ فی دنیا واللہ خیرہ آتے ورب القابع اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد پالنے والا محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد حقیر دی اے حدیث اقصاء پڑی گئے اپنی بارگیز قبول منظور فرما مالک مہ گونے گارنا چیز دی حدیث اقصاء پڑی گئے اے حقیر دی ٹوٹے فوٹے الفاظ پڑے گئے اپنی بارگیز قبول منظور فرما میرے اللہ اس حدیث کی سادہ سباب تمام آدم علیہ السلام تو لے کے اس ٹائم تک تمام مومنین وآل جو زن و مرد اس جہان فانت وآلت فرما چکن مالک اس قلعہ حدیث کی سادہ سواب انا دے نام عمال درج فرما میرے اللہ اس بارگاہ مسجن تاکیمات وآل شاد فرما اس بارگاہ دی کمیٹی نو اپتی چی تفاق و اتحادنا رہن دی توفیق ادا فرما مالک محمد وآل محمد وآل محمد وآل صاحب امام زمانہ دے ظہور دے وی تاجیل فرما میرے اللہ امام زمانہ دے دشمن انتباہ و برباد فرما جنب سیدہ دشمن انتباہ و برباد فرما میرے اللہ ملک پاکستان نو استقام باکش میرے اللہ مذہب حق نو ترکی ادا فرما مقامات مقدسہ دی خود حفاظت فرما میرے اللہ محمد وآل محمد دواصا سب شیئے مسلمان نو سہی من ازادار مومن ماتمی بڑھن دی توفیق ادا فرما میرے اللہ محمد وآل محمد دواصا اصحا سارے انو کسی دامہ ہوتاینا فرما میرے اللہ محمد وعالی محمد دواصل مرندو پہلے سچی توب دی توفیق اطاف فرما مرندو پہلے سارے انو میرے اللہ زیارت محمد وعالی محمد مشرع فرما مالک جو ازاداری دے دشمن انتباہ اور برباد فرما جو داشتگردی جمورٹی جب بیٹھوں انتباہ اور برباد فرما میرے اللہ اسے سارے جو حاضر ہیں یا غیر ہر سب انہوں میرے اللہ امام زمانہ دے سپاہی ہیں تو جو معصور فرما اسے گونہ گارت دوتے میرے اللہ امام زمانہ نورازی اور خوشنود فرما ساڑھے بارے میں عقادہ جلد ظہور فرما میرے اللہ محمد وعال محمد دواسہ جو مومن بے اولاد ہیں سیند عباب دی خالی جولی دواسہ صحبے اولاد فرما جو مومن بیمار ہیں بیماربردلہ بیمارりましたد کا شفائ قلی تا فرما جو مومن بے گناہ قید ہے نمام زمانہ دوستہ جلد رہی تا فرما میرے اللہ جناب بیماربردلہ بیمارANSد کا عباب صدر شاہ نے شفائ قلی تا فرما فوج لیاقتلی میرے اللہ اس بارغادہ خزان چیئے بیمار ہیں اونہ نور شفائ قلی تا فرما ایک برادر میرے اللہ بے اولاد صحیح رباب دی خالی جولی دواسہ صحبے اولاد فرما میرے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب نو میرے اللہ صحیح ربا عبدی خالی جولی دوسر صحیح بے اولاد فرما میرے بچے نو شفا عطا فرما مالک شیعہ مسلمان نو نماز قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما مالک سب نو کی صدامہ ہتائی نو فرما ساڑی دعا نو اپنی بارگاچ مستجاب فرما ربنا آتی نا فی دنیا حسنتم و فی اللہ آخرات حسنتم وکی نا عذاب النار اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد صلوات اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد ایک واقعہ جامعہ اور مگر مختصر جیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تھوڑے مننا لکھان تو بھاری ہوندے دھیر ہوں میں دھیر ہوں میں پتا ہی نہ لگے انہوں نے آئیدہ کوئی فیدہ نہیں تو سا میرے واسطے جیڑے پانچ ہو ایوی لکھان تو کافی ہو اللہ تعالیٰ تنبی فرما رہی ہے کہ میں انہی تارک مستقلین کتاب اللہ وعیت رہتی وحل بیتی میں صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہیں صرف دو کیڑیاں کیڑیاں ہیک قرآن ہے تو ہیک اہل بیت تنال اے فرما کے جا رہی ہے اے دو کتاب چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہیں جس بندے نو قرآن دی سمجھناہوے انہاں اپنے پیران دی تعید کی تھی کہ سانو صرف قرآن کافی ہے اسا جڑی شیح حضرات ہیں اسا خیجی صرف سانو اہل بیت کافی ہیں سانو دوان چیزیں تو جدا نہیں ہونا چاہیدہ وہ قرآن آدن کافی ہے تھا ٹھیک ہے برگیف اسا جڑی شیح حضرات ہیں سانو نہ اہل بیت تو جدا ہونا چاہیدہ ہے نہ قرآن تو جدا ہونا چاہیدہ ہے سانو چاہیدہ ہے بے ایسا صبح دے اٹھے کے نماز بھی پڑھئے تھے قرآن نوی پڑھئے قرآن آدھا کے قرآن تا آخری ہے کہ کسے دوتے ظلم نہ کرو انہیں اللہ تعالیٰ دے لعرب کتاب دے اس تا حبیب فرما رہی ہے کہ یہ چیز میرا حبیب دے وے لائلو جس تو روکے ہو اس تو روک جاؤ اے ہنبار ربیالول ماشاءاللہ آج جس دی پانچ ہو گئی آج واپسی دی مجلس ماشاءاللہ بڑے بہترین مولو دے مدان پڑھ سن جی میں اللہ تعالیٰ دا نبی آیا اللہ تعالیٰ دا نبی آیا سانو بھی خوشی ہے خوشی تاہیدہ نہیں بے قائنی سانو بھی خوشی ہے بشارتے ہیں بے جو اللہ تعالیٰ دا جو نبی آیا اللہ تعالیٰ دا نبی دے آخر لگو جو اللہ تعالیٰ دا نبی دے وے اوہو لائلو تو جس تو روکے روک جاؤ یہ اللہ تعالیٰ نبی چیز سانو دیندہ ہے وہ ایسا ہوں لیندے نہیں تے جس تو رکیندہ ہے ایسا اس تو رک دینے اللہ تعالیٰ حبیب اللہ تعالیٰ قرآن فرماری ہے کہ کسی دے ظلم نہ کرو کسی دے غیبت نہ کرو اے ساٹھے ویس گلنا ہے ازاں ماشاءاللہ صبح اٹھینے ہیں ازاں پتہ ہی نہیں ہوندہ بے سورج گدا ہو رہا کام از کام سانو اتنا پتہ ہوئے جڑے علی دے منڈاڑا لیا علی دے شیعہ علی دے شیعہ بڑی ہے انجھے نہیں حدیث نیابی المبدت کی داب بیجیہ سے بخاری شریف کہ یا علی انتا منی و یا علی انتا و شیعو تکا ہم الفائزون کہ یا علی توں اور تیرے شیعہ کام جا بین علی دے شیعہ کام جا بین علی دے شیعہ میں موڑ آکھ رہی ہیں علی دے شیعہ کام جا بین وہ شیعہ کام جا بین نہیں جڑے شرابی پیوے ہر نشاور چیز نشا بھی کرے ٹھیک ہے نا فراد کارییں کرے تھے پھر میں آکھر علی دے شیعہ نماز بھی نہ پڑھے تھے پھر آکھر میں علی دے شیعہ علی دے شیعہ ہو کوئی نہیں بر محمد وعال محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد نہیں مولا برار دویج ایک چھوٹے جو واقعہ ہے کہ ایک بندے ایک بندہ اللہ تعالیٰ دے نبی کو لیا مولا میں قسم کھا دیا کہ میں رسول خدا دے روزے دے چوکھڑ دا بوس علیہ سام نہیں مولا برار دویج واقعہ ہے درجے میں ساہیں چوکھڑ دا بوس علیہ سام تے ہون ساہیں گا لے ہے پہ میں کہ کرا اللہ تعالیٰ دے نبی فرمایا وانج ماد قدم چھوٹے تے پیو دے پیشانی چھوٹے تے تیری ایک قسم ادا ہوئی سا اس بندے نے عرض کیتا کہ میرا مولا میرا ماں پہ ہو جڑا وہ مر گئے ہیں میرا ماں پہ ہو مر گئے اللہ تعالیٰ دے نبی فرمایا جیو انہوں نے یہ قبرت ہیں وانج ماد سران دی علم انا تے پیو دے اللہ تعالیٰ دی علم انا اتھے بوس چجدے میرے تیری قسم منت پوری ہوئی سا سرگار فرمایا او مر گئے ہیں میں انہوں نے یہ قبرت ہیں پتہ ہی کوئی نہیں اے بندہ جناب محمد مستفاد مخاطب اے گزائی میں ماں پہ ہو دیئے قبرت ہیں پتہ ہی کوئی نہیں سرگار فرمایا انج دو لکیرہ جاں مارے ہیں ہیک دی قبر نو پیو دی قبر تسلیم کریں دے ہیک نو ماں دی قبر تسلیم کریں اس کے کی تاوائیں دو لکیرہ جاں مارے ہیں ہیک دی مادی کبر تسلیم کیتے دوے نو پیودی کیتے ماد سیرہ لیں منا بائے مادی کبر دین emparda بعد جناب ماد لتاندی ماد پہرہ لیں منا بائے مادی کبردبوسہی پیود پواندی منا بائے پیودی کبردigning اسیلے اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا کہ جڑی تیوری قسم توکا دیا نا تیوری آج منعات ادا ہو گئی اللہ تعالیٰ نبی نے caucusاو ہے کہ ماں پیو دا اتنا مقام ہے میں آج ویکھین بندے ماشاءاللہ تو سب میرے اچھے بیٹھے ہو آج میں بندے ویکھین بلا کیا دیں بابا تو چپ کربا میں میں جو جاننا تو جان دیں میں اپنے والد زبان چکال سنیئے میرے پودر آج ایسی ایسی اولاد بلا ماں پیو نو کیا دیں ابا تو ساڑی بجا ابا تو ساڑی بجا حالانکہ اسا ماں پیو دی بجا ماں پیو ساڑی بجا ماں پیو دا اتنا مقام ہے اللہ داتی نبی قرآن فرما رہے کہ انہاں دے اگو نا چلو افتاق ناکو آج ازان اعبت تو چپ کربا ایک اللہ جنیئے ہوں دیا سچیاں ایک کوڑیاں تا لگ دیا باہد چینا دا پا دا لگ دا ابا جنیئے مولوی بھی بڑھتے آکے دے سیندیں او ساچے دے سیندیں تو مولوی انہاں بندے پہ لکے آدھیں مولوی انہاں پیانے میں را چھوڑ دیا ابا تو نماز دا دا انہیں نماز تو بغیر قبر من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا من قبلتوں کا اے سوال انہیں تے معاشرہ لے دین سب تو پہلے نماز دے سوال انہیں اے جنیئے ایسا زارے سننے شیعہ برا سارے اے سا نماز نہیں پڑھ دے اے سا نماز نہیں پڑھ دے تے اے سانے اب اے سا جنت جو بیسا ہے جنت لگ بیسا ہے جنت بڑی ہے اوکھی ہے یاروے سبارے دے اللہ قرآن نے فرما رہا ہے کہ مدینے علیہ ان اللہ اشتارہ من المومنین انفس ہم بیننا لہم الجنہ مدینے علیہ جنت لئیے تے اس اللہ وحد اولا شریک نے بیچیے تے مدینے علیہ لئی کی میں جان مال اولاد گھر دے کے انہاں اتنی جناب جنت مہنگی لئیے تو انہاں پھر سستی کار دیتی ہے پھر ان جنت انہیں تے نہیں نمی لڑی جدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرما رہا ہے کہ جب تک علی دا لکھ ہویا اسی کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا جدہ ایک رسول دا صحابی اوہ دا بھی ہے بے علی تو بغیر جنت نہیں جا سکتا تے جیڑے آئے آج کال دے مولوانے ہیں تے مسلمان آدھے نا سا جنت چا لگے میں ساں پوتر ہوگا ہے نا جنت چا لگے گا بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد محمد بر دیگر صلوات اللہم صلی علیہ محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علیہ محمد محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیہ من کان لبیاں و آدم بین المعوہ والتین صلوات اللہم صلی علیہ محمد اعوذ بالمحمد الحمدللہ رب العالمین واللاقباد للمتقین والجنت للممنین والنار للكافرین والمنافقین اصلاة و سلام علیہ اشرف الحمد یعب المرسلین صلوات اللہم صلی علیہ محمد اصلاة و سلام علیہ سید العرب و علیہ عجام مکی المدنی کی لعف شان و ما ارزل لگا الا رحمت اللہ علیہ والمین صلوات اللہم صلی علیہ محمد والمحمد اصلاة و سلام علیہ اخی و وزیرہ و خلیفت و ابن امی یلی ابن ابی طالب امیر الممن صلوات اللہم صلی علیہ و سلام علیہ سیدہ جلیلت المخدومت المظلومت المحرومت اناک میرہ اسے ابیہ آو سیدہ تنسا العالم صلوات اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ جائنب ماں دے میں عرب دے کل بازار ڈھم تیڑے پتر عباس دے باد سوال برا بروال مد تیرہ گئے موت جردہ دے رئیہ بول دنال شرابی دے تائیں خون رنائے سجاد یزیز خدا اس تیل لانت کرے امام سجاد علیہ صلی و سلام نو کہہ رہی ہے کہ تیری ہن قید آر یا آئی امام کے فرمائے میکو ہن آدھ تیری قید رہائے تی میڈ سارا بخت لٹا کے تی شیر دے وچار یار رات رون دا مائیت ہم شیر دا چاگ میکو نہیں بلنا جی میں کفن دی جاتے تی تورجوں لاک فان بنا کے تی شہر دی وسد ہسد ہن جدہ بین آیا دفنا بہن